سلام علیکم تو آج ہمارا سفر انشاءاللہ الخبر کی طرف الخبر یہاں سے تقریباً چار سو کلیمٹر ہے کیونکہ میں ریغات سے جا رہا ہوں تو بائی روڈ تقریباً لگتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں یہاں سے میں نے بھی چاہ لے دی اس انسان روڈ پہ کبھی اگر آپ لوگوں کی گاڑیاں خراب ہوئی گئے یہاں تقریباً پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کلیمٹر تک کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ تو ایسے روڈ ہے جہاں پر آپ لوگوں کو سو کلیمٹر تک بھی کچھ نہیں دکھائے دیتا نہ کوئی پیٹرول پم نہ کوئی رہائش کچھ بھی نہیں یہ خالی روڈ ہے لمبے لمبے روڈی ابھی ہم لوگ یہاں بکری والے کے پاس ہیں یہاں یہ دنبے وغیرہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ بلکل ہیران جگہ ہے یہاں لوگ دیکھو اتنی دوپ میں گرنے میں یہ لوگ یہاں رہتے ہیں یہ جو ابھی آپ لوگوں نے دنبے دیکھیں اس ایک دنبے کی قیمت ہے چھو دو سو پچاس ریال یعنی پاکستانی روپیز کلکولیٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو تقریباً ملیں گے ایک لاکھ بیس تیس ہزار شاید اس طرح کچھ بند تھے یہ ہے پوری یہ میرے ایس سائٹ پہ اور ہم لوگ کی طرح سے باہر نکلیں گے اس لئے سے باہر سے میری پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہاف مون کورنش یہ الہسہ روڈ پہ واقع ہے جب آپ لوگ دمام سے نکلیں گے ہفوف کھیپ کی طرف جو الخبر ہے اس سے تھوڑا دوسری طرف ہے اس روڈ پہ آپ لوگ دمائے بھی آگے نکل سکتے ہو تو اسی روڈ پہ یہ واقع ہے ہاف مون کورنش تو میں آپ لوگوں کو اتر نظارے بھی دیکھا دیتا ہوں اس سائٹ پہ کشتیاں چھل رہی ہیں بورس وغیرہ جو آپ لوگ اتر بھی انجوئے کر سکتے ہو اور اس سائٹ پہ فیملی کے لیے بھی جگہ بنای ہوئی ہے آپ لوگ آرام سے آکے یہاں پر انجوئے کر سکتے ہو اور فیملی کے لیے الگ الگ جگہ ہے آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آکے انجوئے کر سکتے ہو اور اس کا پانی بہت ہی کڑوا ہے لیکن اس میں لوگ کیسے نہ آ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں برحال ابھی آپ لوگوں کو مزید یہاں کی بیو دکھاتے ہیں کیسے یہاں کی بیو ہے اس سائٹ بھی کچھ لوگ نہ آ رہے ہیں اور یہ بالکل میدان خالیت تاریخ پہ اور اس سائٹ پہ یہاں پر وہ در پہ بورٹ چلتی ہیں وہاں سے سامنے آپ لوگوں کو بورٹ دکھائی بھی دیو کی توڑا سر میں دور ہوں کیونکہ وہاں پر فیملیاں زیادہ ہیں اور یہ یہاں پر آپ لوگ آرام سے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بلکل آرام سے آپ لوگ فیملی کے ساتھ آکھیں انجائے کر سکتے ہیں فیملی کے لئے جائے گا بننے میں مجھے 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 موسیقی 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 جو پانچے منٹ کا راؤنڈ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو لمبا راؤنڈ چاہیے تو تقریباً بیس پچیس منٹ کا تو ان کا یہ لوگ چارج کرتے ہیں ون ہنڈی تو ٹو ہنڈی ریال اور اگر آپ کے پاس پانچے فرینڈز ہیں تو اچھے سے آپ لوگ مطلب یہ انجوائے کر سکتے ہیں یہ بوٹ چلتے ہیں الخبر بیچ کی طرف تو آپ لوگ کو الخبر بیچ اور بہرین بریج اور الخبر کی سیٹی بھی دکھاتے ہیں آئیے یہ الخبر کی سمندر کی کنارہ ہے یہاں پر آپ لوگوں کو آبادی بہت کب دکھائے دیں گے یہاں پر آبادی بی کم ہے بلسپت جو الخبر سیٹی ہے یہ بالکل سمندر کا کنارہ ہے اس سائیڈ پر توڑا سا آگ جا کے تقریباً پانچ سو میٹر میں ہی سمندر آپ لوگوں کو کھانی پینے کی بہت سٹائل دکھائے دیں گے یہ روڈ کے کنارے ہیں بلکل اس سائیڈ پیچھے اس کے پیچھے ہے یہ سمندر ہے اور اس طرف روڈ ہے یہاں سے بالکل سامنے آپ لوگوں کو یہ بریج دکھائے دے رہے ہیں یہ یہ آگے جا کے ریکنیکٹ ہو رہے وہ سامنے بریج کے ساتھ وہ ہے بہرین بریج یہاں سے کافی دور ہے آہ میں زوم کرتا ہوں جتنا زوم ہو سکتا ہے لیکن ہے کافی دور تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ سکو یہ یہ بریج آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ کنیکٹنگ بریج ہے یہاں پر ٹیکس لیے جاتا ہے سعودی کا پہلی جگہ ہے یہاں پر یہاں پر ٹل پلازا ہے یہاں پر ٹیکس لیے جاتا ہے اس کے بات اسی بریج کے سامنے کے ساتھ گاڑی جاتی ہے آگے آگے وہ سامنے پھر اس کو میں زوم کرتا ہوں اصل میں وہ بریج ہے سامنے والی بریج ہے اب میں اور زوم کرتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھ سکیں یہ اب بھی آپ لوگوں کو غالقہ دیکھ رہا ہے یہ یہ بریج ہے بہرین بریج جیسے کہ آ جاتا ہے یہ سمندر کی بیچ میں یہ بریج بنایا گیا ہے آہ سعودیہ اور بہرین کو کنیک کرنے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کافی دور ہے کب انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کو پار کر کے جائیں گے آپ لوگوں کو دیکھائیں گے ضرور انشاءاللہ یہ جتنی گاڑی بھی آپ لوگوں کو دیکھ رہی سامنے یہ سب بہرین کی طرف جا رہی ہے اور ہیوی ٹرافک ہے آج جمعیرات بھی ہے تو اکثر سعودی لوگ جو سعودی نیشنلٹی والے ہیں وہ بہرین کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کا فری ویزا رہتا ہے تو ویزا کا پروسس نہیں رہتا فری انٹری رہتی ہے اس طرف بہت رشن میں دوسری طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری ٹرافک جام ہے یہ سب بہرین والوں کی ہے یہ بہرین کی طرف گاڑیاں جا رہی ہے یہاں پر آگے ایک پلازا ہے آہ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو آہ دیکھ رہنے کی ابھی ہم لوگ یہاں سے سیدھے جائیں گے آہ اشارہ جیسے اتن ہو جائے گا ہم لوگ سیدھے جائیں گے یہ جو رائٹ سائیڈ والے جتنی گاڑیاں تھی یہ رائٹ سائیڈ کو اگر ہم ہو جاتے ہیں تو یہ بہرین کی طرف گاڑیاں جا رہی ہیں ابھی ہم لوگ الخبر سیوٹے کی طرف جانے لگے ہیں الخبر کو دو تین راستے آتے ہیں الخبر کو الخبر کو دمام کے راستے سے بھی آ سکتے ہیں آپ کے ایک راستے سے بھی ہو کے آ سکتے ہیں میں آیا ہوں آپ کے راستے ہاف مون کی طرف سے آیا ہوں تو مطلب بیک سائٹ سے آیا ہمیں تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں الخبر کورنش میں پہنچ چکا ہوں الخبر کورنش میں تو آئیے آپ لوگوں کو الخبر کورنش کی کچھ یو پونڈ دکھاتا ہوں آئیے یہ پیڈسٹل وے بنائی ہو یہاں سے آپ لوگ واق بھی کر سکتے ہو انوارمنٹ بھی انجوئی کر سکتے ہو بہت پر سکون محول ہے اس سائیڈ پہ فیملی کے لیے جگہ میں اس سائیڈ پہ فیملی کے لیے جگہ بنائی گئی آپ لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہو اور ساتھ میں بچوں کے لیے آگے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں بچوں کی کھیلنے کے لیے بھی جگہ بنائی گئی اور بچوں کے لیے جگہ بنائی گئی بچے آرام سے اس میں کھیل سکتے ہیں یہ فیملی کے لیے جگہ بیٹھنے کے لیے جس میں کتوں کیلنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے کوئی سیٹھی نہیں تھی کچھ نہیں تھا یہاں صرف مچھے رہتے تھے بہرین سے لوگ آتے تھے یہاں پر مچھلیاں شکار کرنے کے لیے تو ایستا ایستا یہ بستی بن گئی اس کے بات دیئے الخبر سعودی ریبیہ کے مارڈرن سٹی میں سے یہ شمار کی جاتی ہے یہ سٹی تو آئیے ابھی آگے چلتے ہیں آپ لوگ کو دکھاتے یہ ہے فیشنگ پوائنٹ یہاں پر لوگ فیش پکڑ سکتے ہیں آپ لوگ بھی یہاں آکھے جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی لے کے آ سکتے ہیں اور یہاں آپ لوگ آرام سے انجوئے کر کے فیش پکڑ سکتے ہیں یہاں پر مختلف اس سائٹ پہ بھی فیملی بیٹھی ہوئی ہے وہ بچھلیاں پکڑ رہی ہے آہ یہاں پر اثر کے ٹائم کے بعد یہاں کافی بیڑھ ہوتی ہے لیکن میں ابھی تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے تھوڑی دیر میں یہاں پر بہت ہی رش آہ ہو جائے گا اور اس سائٹ پہ اگر میں آپ لوگ کو دکھاؤں اس سائٹ پہ اس سائٹ بھی بہت بیوٹی فل بیو ہے یہ الخبر مین الخبر ہے اس سائٹ پہ کورنش ہے وہ ویو پوائنٹ ہے جو اوپر آپ لوگ میں یہاں سے آپ لوگوں کو زوم کر کے بتاتا ہوں یہ ویو پرنٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شاید تھوڑا سا بلر ہے لیکن آپ لوگوں کو شاید دیکھ رہا ہوں یہ ویو پرنٹ ہے یہاں پر آپ لوگ سائکل بھی کرائے پہ لے سکتے ہیں پچیس ریال آدھے گھنٹے کے لیے جبکہ بچوں والے سائکل ہے جو دیس ریال ایک گھنٹے کے ساب سے آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ فیبلی کے لیے مینز روڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بلکل مینز روڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بلکل مینز روڈ بھی اور اس سائٹ بھی دونوں طرف سے آپ لوگ بہت ساری دکھانے فوڈ کی دکھانے یہاں پر فوڈ کی دکھانے آپ لوگوں کو بہت ساری دکھیں گی روڈ پہ رائٹ سائٹ بلر سائٹ یہ بلکل مین روڈ ہے الخبر سیٹی اس ٹائم تقریباً تین بجی کا ٹائم ہے دوپیر کا اس ٹائم یہاں پر اتنی رش یا اوپیڈ نہیں رہی تھی لیکن جیسی مغرب کے آزان شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر کافی گہمہ گہمی اور سڑکیابروں کو بند دکھائی دے گی ابھی جیس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں بلکل آرام سے ایزری طریقے سے اپنی گاڑی نکال رہا ہوں کوئی رش نہیں کوئی ٹرافک جیم نہیں ہے لیکن جیسی ہی یہاں پر مغرب کے آزان ہوتی ہے جیسی ہی مطلب شام ہو جاتی ہے یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے لوگ کا یہ جاک کریں تو یہ ایسی محول بن جاتا ہے یہاں کا تو یہ بالکل مین بزار ہے یہ بالکل مین روڑ ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا تھا یہ بالکل مین روڑ ہے جیسے الخبر سے آپ نکلیں گے اس کے بعد آتا ہے زہران دہران کے بعد آپ لوگوں کو آجاتا ہے دمام کے بعد آجاتا ہے القطیف سوری پہلے السحات آتا ہے پھر القطیف آتا ہے اس کے بعد آتا ہے حراستلورہ اس کے بعد آتا ہے جبیل جبیل کے بعد آتا ہے آپ لوگوں کو ناریہ ناریہ کے بعد آپ لوگ خفجی خفجی کے بعد آپ کو کوئیت کے انترے انٹری کر لیں گے کوئیت کے بعد عراق عراق کے بعد ایران ایران کے بعد پاکستان یہ روڑ ہے جو لوگ بائی روڑ جاتے ہیں اکثر آپ لوگوں نے سنیا کہ جو لوگ خج و عمر کے ریاتے ہیں تو وہ یہی روڑ استعمال کرتے ہیں پاکستان سے ایران ایران سے پھر عراق عراق سے خفجی سوری ہے قویت قویت کے بعد خفجی پھر ایس طرح ناریہ دمام پھر وہ اوریاد پھر تائف مکہ یہ میری پیچھے آپ لوگ سہرا دیکھ رہے ہیں جہاں تک آپ لوگوں کی نظر جاتی ہے وہاں تک سہرا ہے یہاں بائی آبان ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف سہرا ہی سہرا ہے یہ آپ لوگوں کو یوگی لوگ پسن آیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم